کی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکے انوی پیٹ سبسکرائب اون یوٹیوب اور کیپ وانچنگی ٹی ٹی وی نیوز منچسٹر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ مرہوم نحیم الحق جو کراچی میں گیارہ جولائی انیس سو انچاس میں پیدا ہوئے اور پندرہ فروری دو ہزار بیس تک اپنی زندگی کے خاص سال عمران خان کے ساتھ گزارنے کے بعد کینسر کے موزی مرض میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے اپنے یہ ملک میں رہنا پسند کی اور وہاں ہی وفات پائی جبکہ دیگر کسیر تعداد میں سیاستان اپنی معمولی سی تکلیف کے لیے بیرون ملک جاتے دیکھے گئے ہیں ان کے احسان سواب کے لیے انیل مسرد نے منچسٹر کی مرکزی مسجد میں قرآن خانی کا احتمام کیا جس میں کاروباری سیاسی اور دیگر حلقوں کے علاوہ کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر کاری جوید اختر نے دعای مقفرت کرائی اور خاص کر انڈیا اور کشمیر میں ہونے والے مظلوم مسلمانوں اور کرونا وائرس جیسے موزی مرض سے چھٹکارا کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ برند کیے جو کرونا وائرس اپنے خاص فضل و کرم سے یا الہ العالمین عالمی اسلام فралومس سے رجا Gemara فرماؤ یا الہ العالمین وکروری دنیا میں عالمی اسلام میں عمل عطا فرماؤ سکون عطا فرماؤ پاکستان کو اسمھی طاقتا فرماؤ یا الہ العالمین پاکستان کی صحیراتوں کو محفوظ فرماؤ یا الہ العالمین پاکستانворونی برونی اسامل سے محفوظ فرماؤ یا الہ العالمین کشمیز پلسطین یا راہ العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و صدم ہو رہا ہے بات پر دنگار سب مسلمانوں کمیابیہ نصیب فرمان ازانی نصیب فرمان